سکون کی دلاش میں تو پھرا ادھر ادھر تھا مگر جہاں چھپا گئی نہیں وہاں نظر تو سوچتا رہا یہی کہ ایک دن ملے گا وہ جب ملے گا وہ سب تجھے ہاں تبھی دکھے گا وہ تو چھوڑ آیا ایک شہر تو چھوڑ آیا ایک گلی زندگی کے سنگ چلا وہ جدھر جدھر چلی یہ نئی سی تھی جگہ آسمان بھی تھا نیا تو اڑا بہت مگر پھر ذرا ستھک گیا اس اڑان نے تجھے تھا یہاں بہت دیا چاہتوں کو تیرے نیا مقام دکھ گئے ہاں جی تو فیصلہ بات سے جو ہمیں ڈول کی پرچی ملی تھی وہ ملتان پہ آکے پانچ سو دس روپیر انہیں میں چارج کی ہے یہاں سے ایک نئی پرچی مل گئی ہے اور آکے دیکھیں کتنا چارج کرتے ہیں بڑا ٹیکس دیتے ہیں ہم کوڑ ٹیکس دیتے ہیں لیکن روڈے بھی اچھی ہیں روڈے بھی اچھی ہیں اس کے لئے ہاں جی تو سین کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں ٹوٹل ابھی تک سات گھنٹے لگ چکے ہیں جس کے اندر میری جو ایوریج سپیڈ ہے وہ ون تھرٹی کی تری اور پہلا پیٹرل میں نے اسلامباد سے فل کیا دوسرا پیٹرل میں نے فیصلہباد سے پہلے فل کیا اور تیسرا پیٹرل یہ بھاولپور کے انٹرچینج کے پاس آتا ہے پیٹرل پاں وہاں سے فل کیا سرویس ایز بہت بڑے سائز کے بنے میں ہیں ہاں جی اسلام علیکم دے ٹو ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو کل کی سیچویشن یہ تھی کہ کل میں پنو اکل میں رات رو گیا دھن پڑ گی بہت زیادہ اور سین یہ ہے کہ آگے ایک روتیس کی وجہ سے جو ہائیوے ہے ہائیوے ہیں انڈس ہائیوے اور سوپر ہائیوے وہ دونوں تھے بانت تھے کیا ہیں بانت اور صبح میں نے یہاں سے چھے بجے نکلنا تھا تو ابھی ویسے ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں میں بیٹ کرتا رہا کہ شاید کوئی معاملات بہتر ہو جائیں پھر دن ہٹ گئی صبح بھی تھی جو ہٹ گئی اور ابھی آئے سٹارٹڈ کووکیں ڈووینگ ڈوورڈ سمیانی تو لیٹس ڈی کیا ہوتا ہے روڈ آپ کو نکھا دیتا ہوں کیسی ہے روڈ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر شوکر کے ان کننے کے بہت زیادہ ٹریکٹر ٹرالیاں چل رہی ہیں تو تھوڑا سا اتھی آت کے ساتھ جتا آنا پڑے گا ابھی روڈ خالی ہے بعد جب ریش ہوتا کا سنا ہے اس کے بہت زیادہ ٹرکس اور اس طرح کی چیزیں ہیں رکشے، چنگچی، موٹر سائیکل، ہر چیز کے اوپر پائی جاتی ہیں روڈی میں اس رکشے والے اللہ کے بندے نے ہمیں رستہ بتایا اور پھر ہم اس روڈ پہ چڑ گئے سچویشن یہ ہے کہ یہاں سے ابھی اس چھوٹی سی روڈ کے اوپر کم از کم کراچی سے لاہور اور ملتان والی جو ہے کوئی تس سے بارہ بسیس گزری ہوں گی اور سب کو میں نے اشارہ کر کے پوچھا ہے یوں کر کے انہوں نے کہا کہ good to go ہے تو اس روڈ پہ آپ چڑے ہوئے ہیں دیکھیں یار ہیں تو بڑی خوبصورت لیکن بڑی عجیب چی جگہ ہے کتہ بھی گاڑیاں بیٹھنا چاہا رہا ہے بیٹھا دکھا دکھا لیکن یہ کہ پہلا دکھت گتے ہوگے ہیں دیکھیں کیسی روڈ ہے سوبردہ ڈیٹ ٹریز کے اندر سے خوبصورت روڈ ہم جا رہے ہیں یہاں سے خیرپور خیرپور سے آگے دیکھتے ہیں کہ روڈ میں کانے کی جانتی ہے اس روڈ پہ پہلی امید ہمیں نظرہ یہ بڑی اچھ تیارہ جو کہ کراچی کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی جا رہے ہیں بڑی اچھ تیارے کے ساتھ خیرپور پہنچ گئے ہم اور خیرپور سے ہم جا رہے ہیں پورٹ بانگلو پورٹ بانگلو بیورپ سچویشن یہ ہے کہ کافی آگے تک آ کے نواب شاہ کروس کر کے نیشنل ہائیوے کو پھر ٹچ کیا اور آگے سے بند تھی اور ہم جا رہے ہیں ادھر خالہ کی طرف یہ ہمیں لے کے جائے گی روڈ خالہ اور خالہ سے ہم جائیں گے ہیدر آباد اور وہاں جائیں گے کراچی اللہ خیری کرے جائے ہونے چار بجے کا ٹائم ہے اس صبح ساڑھے ساتھ کا نکلابہ ہونے چار ہوگے ہیں کراچی بائی پاس کر رہا ہوں اور چاروں سے سمیانی کی طرف کراچی کا ندرن بائی پاس کیسے ہے یہ روڈ دیں گے آپ ہونے چاروں سے بہت تحقیق ہے پہنچ گیا ہوں سمیانی ہے اور دہائی خوبصورت سانتت بہت ٹائم پہ پہنچوں اور بہت تیز چلوچوں کیوں کہ دیکھنا تھا سانسٹ آپ چیک کریں خوبصورتی ہاں جی تو ابھی ہم نکل پڑے ہیں پسنی کے لیے اور اس کے رستے میں جو جگہیں ہیں ہم دیکھتے جائیں گے اور صبح کے نو باج رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہوگے لیکن خیر ہے اس روڈ کے اوپر آپ جتنی سپیڈ دیتے ہیں اتنا ہی آپ تائم بچا لیتے ہیں اور فیول کا یہ سیچویشن ہے کہ آپ کو کراچی سے نکل کے فیول ملتا رہے گا تیل ونڈر ونڈر ایک جگہ آتی ہے کراچی سے کہلے تقریبا تقریبا دیڑھ گھنٹے بعد اور ونڈر سے آپ کو اچھا ایک فیول ملے گا اس کے علاوہ یہاں پہ سارا ایرانی فیول ملتا ہے تو وہ کیونکہ گاڑی کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوگا تو اس ریکمینڈڈ کہ آپ ونڈر سے فیول فول کروائیں اور آپ کو اگلا جو فیول سٹیشن ملے گا وہ گوادر ملے گا لائک اراؤن چھ ساڑھے چھے سو کلومیٹر تو آپ گاڑی پہنچ ہی جائے گی بات سٹیل میں تھوڑا سا پیٹرول ریزرور میں رکھ رہا ہوں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی ریزرور میں رکھیں تھوڑا سا پیٹرول اچھا یہ سیچویشن یہ ہے کہ نائنٹی کی سپیڈ ہے یہاں پہ سپیڈ لیمٹ اور انہوں نے مجھے سپیڈ کیمرا سے پکڑ لیا ایک سو چھبیس پہ اور اب یہ کر رہے ہیں میرا چلان یہ ہے ٹرافک لائچنس اور کتنے کا چلان کریں گے آپ میرا سیون فیفٹی کا مرے چلان کریں گے تو آگے بھی کرا لیں گے پہ اوپر سپیڈنگ کر لیں گے کیا اس کے گوادر پہنچتا ہے کچھ کرتا ہو سکتے نہیں ہے لیکن میں آپ سے پیس کروں گا کہ آپ اپنی سیفٹی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے چلیں آپ کی سیفٹی آپ کی فیملی کی سیفٹی اسی میں کہ آپ آرام سے ڈرائیو کریں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ سر بلکم تو ابھی آیا ہے زیرو پوائنٹ اور زیرو پوائنٹ پہ ایک پرنسس آف ہوپ کا ایک مجسمہ سا پناب ہے وہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے اور آپ چڑ جائیں گے ابھی کوشٹل ہائیوے کے اوپر تو چیک کریں کوشٹل ہائیوے یہاں سے کونڈ ملیر ایک سو باتیس اور مارا ٹو فورٹی ٹو پسنی ٹھری فورٹی ٹو گوادر فائف سیونٹی اوگے فائف سیونٹی فائف سیونٹی تو گاڑی چل جاتی ہے اچھے اس نے تھوڑا سا پہلے دو بڑے پیٹل پمپس بھی آئے تھے ایک اٹھاک اور ایک پی ایس او اور مطلب یہ ویندر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر بعد اچھے دو پیٹل پمپس آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد I believe پھر گوادر ہی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے ہاں جی تو یہ ہے جناب mud wall کہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہی اس میں سے جو ہے وہ mud نکل رہی ہے اور اگر آپ اس میں پاؤں رکھیں گے تو فوری طور پر آپ کا پاؤں اندر چلا جائے میں آپ کو ایک سیمپل دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے حرکت بالکل نہیں کرنی یہ پتھر یہاں پہ بھی لوگوں نے پاؤں رکھے اور ان کے پاؤں اندر اور کل ایک بندہ فس بھی گیا تھا یہاں پہ view چیک کریں یہاں سے وہ سارا سمندر نظر آ رہا ہے یہ نیچے ایک mud volcano ہے اور یہ سارا ہنگول نیشنل پارک ہے crazy اور یہ mud volcano جو کہ لگتار اس میں سے بالکانو بن رہا ہے بڑا خوبصورت ہے سٹیرز آپ کو کافی زیادہ چڑھنی پڑکی ہیں اس کے لیے آنے کے لیے اور یہاں پہ کار نہیں آسکتی اس ویسے ایسے تو روڈ آتی ہے یہاں پہ complete یہاں تک روڈ آتی ہے لیکن روڈ کی اوپر سینڈ ڈیونز بن جاتے ہیں ریت آ جاتی ہے تو میری گاڑی فس گئی تھی وہ تو شکر ہے کہ کوئی ایک گاڑی ہمارے ساتھ تھی اس نے میرے کور کر لیا otherwise یہ بڑا مشکل کام ہے اور میں ریگومنٹ کروں گا کہ آپ 4x4 گاڑی پہ آئیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں روڈ کی اوپر ریت آئی بھی ہے تو بلکل بھی ایسی کوشش نہ کریں کہ اپنی کار شڑائیں اس کے اوپر آپ فس جائیں گے اور کوئی بندہ نہ بندے کی ذات ہوگی تو یہاں سے ریکووری بہت مشکل ہے موسیقی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اور پرنسس اوپ اوپ کے پاس جوکہ مشہور آپ جب بھی گوگل کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ لازمی نظر جائے گی روڈ کی اور بوڈ لگا ہے یہ بھی ایک بوڈ ہے اور یہ بھی ایک بوڈ ہے اور یہ ہے پرنس اوپر ریت آئی بڈ ہے ہاں جی تو دو پہر کے دو بجرے ہیں اور ہم لوگ ارمارہ پہنچ چکے ہیں ارمارہ زیرو پوائنٹ کے اوپر یہاں سے اگر آپ لیٹ ٹرن کرتے ہیں تو آپ ارمارہ چلے جاتے ہیں اور رائٹ ٹرن کرتے ہیں تو آپ پسنی گوادر چلے جاتے ہیں ہم نے پسنی گوادر جانا ہے تو ہم رائٹ ٹرن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بیو کے ساتھ تھوڑا سامنے کا چلو یہاں پہ رہے ہیں اور بیو بھی دیکھاتے ہیں یہ پیچھے ہے سارا ارمارہ سورت سامنے ہے تو سب بلیک ہو رہا ہوگا لیکن خریزی سی ہے ہاں جی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہاں پسنی اور دیکھیں پسنی کس طرح کا پیچھے سے اندر خوبصورت اور وہاں سے مجھے ملے ہیں یہ سی شیلز اور یہ سوونیر میں ساتھ لے جاؤں گا چیک کریں سیگلز اور بیوٹیفل سی آف پسنی موسیقی دیکھیں روڈ تو بڑی زبیادت ہے لیکن ایک چیز آپ نے بلکل خیال رکھنا ہے جس چیز کا یہ بریجز کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں پوٹ ہولز بنے میں جو کہ بہت خطرنات ہے ہاں جی تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گوادر سیٹی اور یہاں پہ ہمیں پی ایسو کا پیٹل پاپ مل گیا ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں جیوانی جیوانی میں ایک کوئی گیسٹ ہاؤس ٹائپ چیز بنی ہے اس کو دیکھیں گے جیوانی دیکھیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے گوادر اور یہاں پہ سنسیٹ دیکھیں گے اور آگیا کہ چلتے ہیں کیا کیا ہوگا پیٹل ڈالوا لیا ہے اب آگے جائیں گے ہاں جی تو ابھی ہم آ چکے ہیں گوادر اور یہ ہے میرین ڈرائیو جس کی ایکسر پکچر آپ لوگ اوپر سے ایکسر خوبصورت لگتا ہے رات کے ٹائم لائٹ سے ہون گے تو ڈیفینیٹل بہت خوبصورت لگے گا اور یہاں سے آپ گوادر کریں جو اینا وہ سن اندر دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ اندر بھی جا سکتے ہیں گاڑی کی پارکنگ بنی ہے گاڑی کھڑی کریں آرام سے اور اندر چلے جائیں سکتے ہیں ہاں جی تو ابھی ہم آگے ہیں ہیمرہیڈ ڈیو پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ ایک بارک بنایا ہے جس میں آکے آپ سنسیٹ کا بیو لے سکتے ہیں آہ سردیوں میں سنسیٹ تقریبا تقریبا سوا چھے سے ساڑھے چھے کے بیچ میں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے یہ پیچھے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے ویلوگ پسند رہا ہے تو بلکل بھی لائی سبسکر نہیں کرنا مجھے انتہائی بری بات لگتی ہے کہنا کہ آپ لائک کریں سبسکر کریں انجوائی کریں ریلیکس کریں پیٹرول میں ساتھ لے کر آئیں ساڑھے پانسو کلومیٹر ایٹلیس ہی گاڑی پھر بھی چلنی چاہیے اگر چلتی ہے ساڑھے پانسو کلومیٹر ایک ٹینک پہ ایک سو بیس کی ایوریج کے اوپر تو آنکھیں بند کر کے آجیں موسیقا JOHN MACK Γ Chang تو آپ لوگوں سے کسی کو بھی ڈاغوٹ ہے کہ MAKRAN KOZNAL HIGHWAY کے بھی کسی ہے اور HINGALK National Park کیسے ہیں تو یہ میرے پیچھے ایک一 compan view ft ہو 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 ہEd What a beauty اور وہ دور جوцевو اندر ہے یہ رونڈ جا رہی ہے اور تش webinaraserbs یہ جچ bought بیوٹیفل بیوٹیفل